آدھاب ناظرین آپ سبی کا استقبال ہے ملک کی بات میں میں ہوں آپ کے ساتھ شیلز اتیاگی خبر شروع کرنے سے پہلے ایک نظر سرکھیوں پر پرینکا کا پیغام کنگنہ رنو تی تھپڑ ماملہ پھر گرمائے سی آئی ایس ایف کونسٹیبل کے حق میں اوتری کسان تنظیمیں چندر بابون آئی جو کے بیٹے نے کی مسلم کوچے کی حمایت چار فیصد ریزرویشن کو برقرار رکھنے کے لیے پور عظم رامو جی گروپ کے چیئر میں رامو جی راپ کا انتقال نریندر موڈی نے بھی کیا دکھ کا اظہار ورلڈ کپ کا سب سے بڑا مقابلہ کل انڈیا پارک میچ کے لیے لوگوں کا جوش ہائی ہم آس اور ہزگلہ کے بعد اب ایراک میں بیچے لڑاکوں نے بھی اسرائیل پر حملے شروع کر دیئے ہیں ایراک کے لڑاکوں نے اسرائیل پر بیٹے دنوں مسائل اور ڈرانز سے ایسی تباہی مچائی کہ اسرائیلی فوج سن رہ گئی دراصل بیٹے کچھ دنوں سے اسلامی لڑاکے لگتار اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں جس سے اس کا اے اے ڈیفینس سسٹم پوری طرح برباد ہو چکا ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل اور ڈرانز سیدھے اس کی رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا رہے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے اسرائیل کے دن اب گنتی کے ہیں کیونکہ ہماس اور ہزبولہ تو اسے نوچ ہی رہے ہیں لیکن اب سیریا اور ایراک میں بیٹے اسلامی لڑاکوں نے بھی اس پر حملے شروع کر دیئے ہیں چاروں طرف سے مسائل اور ڈران حملوں نے اسرائیلی فوج کی نیند حرام کر دی ہے انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کی ان کو کرنا کیا ہے دھیرے دھیرے میڈل ایسٹ کے یہ مسلم لڑاکے اسرائیل کو دبوچتے جا رہے ہیں ادھر ہزبولہ بھی اسرائیلی سرحدوں کی گھیرہ بندی کر رہا ہے اور ایسے امکان ہے کہ اس کے لڑاکے پھر ساتھ اکٹوبر کی تاریخ کو دورا سکتے ہیں ہزبولہ نہ صرف اپنی مسائلوں کو اسرائیلی علاقوں کی طرف داگ رہا ہے بلکہ اس کے ڈرانز لگتار اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کو تباہ کر رہے ہیں ہزبولہ کی کاروائی سے روز اسرائیلی فوجیوں کی لاشیں اٹھ رہی ہیں جس کی وجہ سے اسرائیلی فوج کی ہمت ٹوٹ چکی ہے میڈیا ریپورٹس کی مانے تو اسرائیل کے کئی بڑے فوجی افسران اسلامی لڑاکوں کے بڑھتے حملوں سے اتنے گھبرا گئے ہیں کہ روز سرحدوں میں تینات اپنے فوجیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے چوکیوں کا دورہ کر رہے ہیں ان افسران کو یہ ڈر بھی ستا رہا ہے کہ کہیں اسلامی لڑاکے ایران کے ساتھ مل کر اسرائیل پر حملہ نہ کر دیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اسرائیل کی تباہی تیہ ہے ٹی ڈی پی کے جنرل سیکیٹری اور ٹی ڈی پی چیف کے بیٹے نارا لوکیش نے ایک بڑا اعلان کیا ہے نارا لوکیش نے یہ کہا ہے کہ وہ او بی سی لسٹ کے تحت مسلم کمیونیٹی کو دیے گئے چار فیصد ریزرویشن کو برقرار رکھنے کے لیے پر عظم ہیں دراصل نارا لوکیش نے کہا کہ اگر سماج کا کوئی خاص طب کا غریبی میں رہتا ہے تو کوئی بھی قوم یا ریاست ترقی نہیں کر سکتی ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کم نمائندگی والی کمیونیٹی کو بھی موقع فراہم کرے انہوں نے مزید کہا کہ مسلمانوں کو ریزرویشن دینے کا فیصلہ کسی کو خوش کرنے یا کسی سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا گیا ہے نارا لوکیش کا یہ فیصلہ کوئی سیاسی حلچل بھی کھڑی کر سکتا ہے کیونکہ ٹی ڈی پی فیلحال بی جے پی کی حمایت کر رہی ہے اور بی جے پی نے مذہبی بنیادوں پر ریزرویشن دینے پر آنتر پردیش، تلنگانہ اور کرناتک کی حکومتوں پر حملہ بھی کیا تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹی ڈی پی جس نے آنتر پردیش میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور اپنی حمایت بی جے پی کی قیادت وادی انڈی اے کے ساتھ ظاہر کی ہے اور اب کل انڈی اے ٹی ڈی پی کا ساتھ ملنے کے بعد حکومت بھی بنانے جا رہی ہے کرناتک حکومت نے ہندی فیلم ہمارے بار اپ پر روک لگا دی ہے کرناتک حکومت کے ذمہ داران نے بتایا کہ فلم کو صوبے میں ریلیز کرنے سے صوبے میں ہندو مسلم معاشرے کے بیچ فساد پھیل سکتا ہے اس لئے احتیاط کے طور پر فلم کو صوبے میں ریلیز نہیں کیا جائے گا آپ کو بتا دیں فلم ٹیزر ریلیز ہونے کے بعد سے ہی چرچاؤں میں آ گئی تھی دراصل فلم پر مسلم معاشرے اور قرآن کو غلط تیرقی سے پیش کرنے کا الزام لگا ہے جس کے بعد کئی مسلم تنظیموں اور لوگوں نے اس پر روک کی مانگ کی تھی وہیں کرناتک حکومت کے فیصلے کی بی جے پی لیڈران جمکر مضمت کر رہی ہیں بی جے پی کی لیڈران نے فلم کی روک کو آزادی کے حقوق کے خلاف بتایا سعودی عرب کے بادشاہ کنگ سلمان نے حاجیوں سے حج کے دوران کسی بھی سیاسی کاروائی سے دور رہنے کو کہا ہے دراصل ان کا یہ فیصلہ ایران کے سپریم لیڈر آیاتولا علی خومینی کے اس بیان کے بعد آیا ہے جس میں انہوں نے حاجیوں سے حج کے دوران فلسطینی اور یمنی مسلمانوں کے حق میں احتجاج کرنے کو کہا تھا کنگ سلمان نے صاف صاف واضح کر دیا ہے کہ حج کے دوران مذہب کو سیاست سے نہیں ملانا ہے آپ کو بتا دیں ایران کے لیڈر آیاتولا علی خومینی نے پورے دنیا کے مسلمانوں کو ایک جوٹ کرنے کا کال دیا ہے انہوں نے حال ہی میں بیان جاری کر کے سب ہی مسلمانوں سے ان مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے کی گزارش کی ہے جن کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس کے علاوہ انہوں نے حج کے دوران کی جانے والے سخت حفاظتی انتظامات کی بھی مذہبت کی ہے ادھر خامینی کے ان بیانوں کے بعد سعودی حکومت چوکننا ہو گئی ہے سعودی حکومت نے حاجیوں سے کسی بھی احتجاج میں شامل ہونے نعرے بازی کرنے یا کسی دوسری کارروائی سے دور رہنے کے لیے کہا ہے خاص کر یوپی کے امیتھی اور ایوڈیا میں ہارنے کا جو جھٹکا بی جے پی کو لگا ہے وہ سب سے بڑا جھٹکا تھا بھلے ہی اب بی جے پی اینڈی اے گھٹ بندن کے ساتھ سرکار بنا رہی ہے لیکن اب بھی سہاڈ نے ان کی نیندیں اڑا رکھی ہیں آپ کو بتا دیں کہ یوپی کے لوگوں کا ساتھ ملنے سے ہی یہ سب ممکن ہو پایا ہے اور اسی لیے کانگریس نے اب دھنیواد یاترہ نکالنے کا فیصلہ کیا ہے کانگریس نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ یوپی کے سبھی چار سو تین اسیملی سیٹو تک راہل گاندھی اور پریانکہ گاندھی کا پیغام پہنچانے کے لیے شکریہ ریلی نکالیں گی اور یہ ریلی گیارہ جون سے پندرہ جون تک نکالی جائے گی جس کے دوران سبھی چار سو تین اسیملی سیٹو تک پہنچ کر عوام کا شکریہ ادا کیا جائے گا یہ جانکری پارٹی کے قومی جنرل سیکریٹری اور ریاستی انچارج عوی ناش پانڈے نے دی انہوں نے کہا کہ داہل گاندھی کی بھارت جڑو یاترہ سے عوام ہم سے جڑی ملک کے آئین پر خطرہ منڈرا رہا تھا یوپی کی عوام نے اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائی ہے لوگ سبہ انتخابات کے نتیجوں کے اعلان کے بعد اب نئی سرکار بننے کا وقت آ گیا ہے اور نئی سرکار بننے پر تیسری بات نریندر موڈی وزیر آزم کے عوضے کا حلف لیں گے ہندوستان اور مالدویب کے درمیان جاری تنازع کے بعد جود بھی اس حلف برداری کی تقریب میں مالدویب کے صدر مویزو بھی شامل ہوں گے آپ کو بتا دیں کہ کل شام سوہ ساتھ بجے راشت پتی بھون میں حلف برداری کی تقریب منقید ہوگی جس میں نریندر موڈی پی ایم کے عوضے کی حلف لیں گے ان کے علاوہ نئی حکومت کے وزیر بھی اس تقریب میں حلف لیں گے اس تقریب میں بیرونی ملک کے لیڈران کو بھی دعوت نامہ بھیجا گیا ہے جن میں شری لنکا اور مالدویب کے صدر اور بنگلی دیش نیپال بھوٹان اور موری شوس کے وزیر آزم بھی شامل ہیں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ گزشتہ سال سے ہندوستان اور مالدویب کے درمیان چل رہے تنازع کے باوجود بھی مالدویب کے صدر محمد موئزو اس تقریب میں اپنے وفد کے ساتھ شامل ہوں گے وہیں حلف برداری کی تقریب کو لے کر راشپتی بھون کے آس پاس اور کرتب پت پر سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کیے گئے ہیں نے انہیں دہی شکر کھلا کر ان کا استقبال کیا جاجماؤں کے دیفنس کلونی میں رہنے والی نظیر فاطمہ کے گھر عرفان اور ان کے ساتھیوں نے آگ لگا دی تھی جس کے بعد فاطمہ نے سبھی کے خلاف معاملہ درج کرائے تھا سزا کے بعد نہ صرف سولنکی کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑے گا بلکہ وہ چھ سال تک انتخاب میں حصہ بھی نہیں لے پائیں گے آپ کو بتا دیں اس معاملے میں سولنکی کے علاوہ رزوان سولنکی شوکت علی اور محمد شری کو بھی مجرم بنایا گیا ہے میڈیا پرسنالٹی اور رامو جی گروپ کے چیئرمن رامو جی راو کا 87 سال کی عمر میں آج صبح انتقال ہو گیا وہ کافی دنوں سے بیمار تھے اور اسی کے چلتے پانچ جون سے ہیدراباد کی ایک اسپتال میں بھڑتی بھی تھے جہاں آج صبح چار بچ کے پچاس منٹ پر انہوں نے آخری سانسے لی آپ کو بتا دیں کہ رامو جی راو کا میڈیا میں ایک بڑا نام تھا انہوں نے 1962 میں رامو جی گروپ کی نیو رکھی تھی جس میں ہیدراباد میں واقعے دنیا کا سب سے بڑا فلم سٹوڈیو رامو جی فلم سٹی بھی شامل ہے ساتھی وہ نیوز اور انٹرٹینمنٹ چینل ای ٹی وی نیٹورک کے بھی بانی تھے ان کے انتقال پر کئی نامور لوگوں نے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ کے لیے تازیت کا اظہار کیا ہے نریندر موڈی نے ایکسپر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ وہ ایک ویجنری تھے جنہوں نے ہندوستانی میڈیا میں انقلاب بڑپا کیا انہوں نے صحافت اور فلم کی دنیا میں امیٹ چھاپ چھوڑی ہے موڈی کے علاوہ ٹی ڈی پی چیف چندربابو نائیڈو تیلنگانے کے سی ایم ریون تریڈی سمیت کئی سیاسی ویڈران نے بھی ان کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے ملک میں موب لینچنگ کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے بیٹے دنوں تپردیش کے دو لوگوں کی چھتیزگڑ میں پیچ پیچ کر قتل کر دیا گیا دراصل دونوں شخص جانوروں سے بھرے ٹرک کو لے کا چھتیزگڑ کے آرنگ تھانہ علاقے سے گزر رہے تھے تب ہی بھیڑے نے ان پر حملہ کر دیا فیلحال پولیس نے ایف آئی آر درج کر ماملے کی تفتیش شروع کر دی ہے پولیس کے مطابق آرنگ تھانے کے آس پاس کے مقامی لوگوں کو جانکاری ملی تھی کہ ایک ٹرک میں جانور بھر کر تین لوگ ان کی سمگلنگ کر رہے تھے جس کے بعد انہوں نے ٹرک کا پیچھا کیا اور مہاندی پل کے اوپر ٹرک کو اوورٹیک کر گھیر لیا ٹرک میں چانمیاں گڑو خان اور صدام خان نام کے تین مسلم شخص سوار تھے مجرموں نے تینوں پر گوگشی کا الزام لگاتے ہوئے انہیں پیٹنا شروع کر دیا یہاں تک کہ مجرموں نے چانمیاں اور گڑو خان کو پیٹ پیٹ کر پل سے نیچے پھیک دیا آپ کو بتا دیں کہ مار پیٹ میں صدام خان نام کا شخص بری طرح زخمی ہوا ہے جس کا اسپطال میں علاج جاری ہے تیزی سے وائرل ہو گئی تھی آپ کو بتا دیں سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے والے دھریندرک کے انسٹرگرام کے ستیس ہزار فالوور ہیں جس میں سے اپلوڈ کی گئی ویڈیو کو پندرہ ہزار لوگوں نے لائک کیا اور پیٹس سو سے زیادہ کمنٹ کیے گئے ہیں غیر مناسب ریل کو سوشل میڈیا سے ہٹا دیا گیا ہے اس کے علاوہ مسلم بھیس میں ریل بنانے والے دھریندرے کے خلاف آگرہ کے نیو آگرہ تھانے میں مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے کانگریس ورکنگ کامیٹی کی بیٹھک کے بعد کانگریس ترجمان کیسی وینو گپال اور جیرام رمیش نے پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس میں بیٹھک میں لیے گئے فیصلوں کے بارے میں بتایا گیا ساتھی آپ کو بتا دے کہ آج پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں کانگریس پارلیمانی میمبران کی میٹنگ بھی ہوئی کانگریس کی رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کو مبینہ طور پر جان سے ماننے کی دھمکیاں ملنے کے بعد پارٹی کی اوڑیا یونٹ نے پولس میں شکایت درج کرائی ہے کانگریس کے مطابق سوشل میڈیا ہانڈل کے ذریعے کسی شخص نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر آہل گاندھی اوڑیسہ آتے ہیں تو میں گوڑ سے بن جاؤں گا اوڑیسہ پردیش کانگریس کمیٹی کے نائب صدر شیوانند رائے نے سائبر کرائیم پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کرائی ہے ایک خبر رسائی ایجنسی کے مطابق اوڑیسہ کانگریس کا کہنا ہے کہ ہم آپ کی توجہ ایک سوشل میڈیا پوسٹ کی طرف کردانا چاہتے ہیں جہاں بھارت سینیما نامی ایک شخص نے لکھا ہے میرے اوڑیسہ میں کانگریس کبھی نہیں آئے گی اگر مستقبل میں کوئی آیا تو میں ناثرام گوڑ سے بن جاؤں گا اس کے علاوہ انہوں نے کانگریس کے سینئر قومی لیڈر راہل گاندھی کی تصویریں بھی پوسٹ کی ہیں تصویروں سے واضح ہے کہ بھارت سینیما نام کا شخص راہل کو پسٹول سے مارنا چاہتا ہے تو کل میچ ہے اور انڈیا پاکستان کے بیچے میچ ہونے والا ہے اس بڑے مقابلے کے لیے لوگوں کو کافی وقت سے انتظار تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ میچ کتنا دلچسپ ہونے والا ہے لوگ سب انتقابات نے بہترین پرفارمنس دینے کے بعد اب سماجوادی پارٹی کے نئے پارلیمانی میمبر پر خطرے کے بادل چھائے ہوئے نظر آ رہی ہیں دراصل سماجوادی پارٹی کے لیڈر نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کو خط لکھا ہے جس میں فیضاباد لوگ سبا سیٹ سے جیتنے والے ایم پی ادھش پرساد کی جان کو خطرہ ہے اور انہیں جیٹ پلس سیکیورٹی فرہام کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے ناظرین ملک کی بات میں آج کے لیے بس اتنا ہی آپ دیکھتے ہیں تہذیب ٹی وی مجھے دیجئے اجازت آدھا